جب اتنا زیادہ مال آ رہا ہے تو یہ بزار میں بہت زیادہ اثر پڑتا ہے اس کے کیا ریٹر چل رہا ہے چار ہزار پڑتا ہے چار ہزار پڑتا ہے چھاڑہ چار ہزار پر آچís کے ریٹرے چھے چھے آلوھوں کےmpfen نہیں ہے اور موزیقے کا موزیقے کا چل رہا ہے پر چھے ہزار پر چار ہزار пятنہым سے सائڑے چار ہزار پر سائڑے پانچ چھے سائڑے چھے آزاروں کے بار بہت لئے صادی dram گر رہے ہیں دن پر دن جس طرح سویٹ سے گر رہے ہیں نا پتہ یہ کہ کتنا ابھی مسجد تک علو علو نیچے ہی لگیں اور سٹوئر یہ در ہی بڑا ہوا ہے یہ سالہ دکھائیں نا سارا علو یہ ہے یہ وہ برامدہ کے آخر تک دائے گئے برامدہ بھی بڑا ہوا ہے اور نیچے جو نیچے ہیں گاڑیاں بھی کھڑی ہیں اور نیچے یہ ابھی تو پیر کٹ ہے ہمیں نا اور کیا ٹائم ہوگا تقریبا یہ تقریبا نو ساڑھے نو بجے ابھی نو ساڑھے نو بجے کا ٹائم ہے دوستو اور ابھی تک مال پڑا ہوا ہے اور کاف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بود کا دن ہے پچیس ستمبر سن دو ہزار چوبیس ہے کافی دنوں کے بعد آپ کو پھر ایک دفعہ اپ ڈیٹس دینے کی کوشش کریں گے اور آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ آج بھی ٹماتر اسی طرح ہیں یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کتنے حراب ٹماتر ہیں اس کے حوالے سے بھی آج آپ کو اپ ڈیٹس دیں گے آج کیا ریٹس چل رہے ہیں کل کیا ریٹس چلے تھے دونوں کے ریٹس ملا کے انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا اور ایک ہفتے سے تقریبا پندرہ بیس دن تو ہو گئے ہیں ویڈیو نہیں بنائی کوئی مصروفیات زیادہ تھی اور آج سے انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے اس طرح کے بڑے بڑے ٹماتر جو ہوتے ہیں وہ پسند نہیں کیے جاتے اور اس طرح اگر سائز میں اس طرح کے چھوٹے درمیانے سائز کے طرح ٹماتر ہوں تو وہ پسند کیے جاتے ہیں اب جس طرح یہ بھی ہے اس میں بھی تھوڑے سے ساکرہ ٹماتر بھی ہے یہ ٹماتر پسند نہیں کیے جاتے ہیں لال ٹماتر پسند کیے جاتے ہیں اور سائز میں اگر اس سائز کے ٹماتر ہوں تو پسند کیے جاتے ہیں محصرم دوستو ٹماتر اگوانستان سے جو آ رہے ہیں آج کل آج بھی اسی طرح کے خراب ٹماتر بھی ہیں کافی دنوں کے بعد ویڈیو بنانے کے بعد پتا چلا ہے کہ کافی لوگ پریشان ہیں آج بھی کل ٹاماٹر زیادہ تھے آج اس شیڈ میں تھوڑے سے کم ہیں کل شیڈ سے باہر بھی ٹاماٹر لگے ہوئے تھے پر یہ ٹاماٹر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح کی اس کو اگر پلٹ لیں تو یہ دیکھ لیں اس میں یہ اس طرح کے ہیں یعنی پھٹ جاتے ہیں پک گئے ہیں یہ کافی پکے ہوئے ٹاماٹر ہیں لال ہیں اور کافی بڑے سائز کے ہیں جو گاک پسند نہیں کرتا اکثر گاک یہ ہی کہتا ہے کہ چھوٹے سائز کے ٹاماٹر ہوں کل جو ٹاماٹر کے ریٹ سے آٹھ سو سے لے کر ہزار ہزار سے لے کر گیارہ سو روپے تک فروخت ہوئے تھے کل کے ریٹ آج ٹاماٹر کم بھی تھے پر یہ ہے کہ ٹاماٹر گیلے ٹاماٹر زیادہ تھے مارکیٹ میں جو نو سو سے لے کر ہزار روپے تک فروخت ہوئے ہیں جو اچھے ٹاماٹر تھے یعنی خوشک ٹاماٹر کہہ سکتے ہیں پر اس میں بھی اس طرح جس طرح آپ نے ٹک ٹک دیکھا ہے وہ ٹاماٹر جو فروخت نے ایک ہزار سے لے کر ایک ہزار پچاس کچھ آتھ لاتھ ہو سکتا ہے گیارہ ساڑھے گیارہ تک بھی بکے ہوں یہ تھی جی ٹاماٹر کی ایک شارٹ سے ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پشاور سبزی منڈی آلو کے سیکشن میں میں موجود ہوں اس ٹائم اور آج جو تاریخ ہے پچیس ستمبر سن دو ہزار چوبیس کافی دنوں کے بعد ایک ویڈیو بنا رہا ہوں اور جس طرح بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ باہر کتنی گاڑیاں کھڑی ہیں اور باہر بھی مال پڑا ہوئے شیڈ سے باہر اور جتنا مال اندر ہے اس طرح باہر بھی پڑا ہوا ہے اور اپنے ایک دوست سے بات کرتے ہیں جس کا نام آپ کو سب کوئی پتا ہے گلزادہ بھائی سے اور اس کی اپ ڈیٹس لینے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہاں ایک ٹین ٹریلے کھڑے ہیں بوریوں کے اس کے حوالے سے بھی پوچھیں گے کہ یہ کس چیز کے ہیں لگتا تو فیکٹری کا ہی ہے اور مزید معلومات کے لیے اپنے اس دوستے تھوڑا سا رابطہ کرتے ہیں السلام علیکم کیا علی جی ٹھیک ہے الحمدلاللہ کا شکر ہے یہ بتائیں کہ نیا علو بھی کافی میں نے دیکھا ہے جو آرہا ہے جس طرح چطرال کا ہے سکردو ہے گلگل کا ہے سکردو کا آرہا ہے تین جگہ سے اچھا اور پڑا چھنار کا ابھی میرے خیال سے نہیں ہے ابھی وہ نہیں نہیں ہے نا اور اس کے علاوہ جو یہ جو سٹور ہے سٹور میں لال ہے اور سفید ہے سینٹا ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی اپ ڈیٹ مجھے دیتے ہیں پہلے یہ اس ٹریلوں کے حوالے سے بتائیں یہ ٹی چہں ٹریلے لکھ رہے ہیں یہ دوام تین چار یہ سارا کسارا جو نیچے بھی اتر ہوا یہ بھی ہوں یہ فیکٹری یہ فیکٹری کا مال ہے اچھا یہ فیکٹری کا مال ہے ہے موزیکا ہے ہے موزیکا اچھا اب اتنا زیادہ مال آئے اتنا زیادہ مال آ رہا ہے تو یہ بازار میں بہت زیادہ اثر پڑتا ہے اثر پڑتا ہے اس کے کیا ریٹ چل رہا ہے اس کا ریٹ چل رہا ہے 3500 سے دیکھے 4000 دل اچھا چھائے chamado موزی کے کا چل رہے ہیں چاہی سے وقت چاڑھے چار ہزار سے وہ ساڑھے پانچ شہ ساڑھے چھ ہزار اوپے from abi وگے کو چلے گئے اب کہاں پہ رہے رہ ہے میں تو کہہ رہا تھا ابھی بھی اس ساتھ ساڑھے چھ آٹھے کل ہمارے پاس ایک گاڑی آئیتہ ہم نے چار ہزار پچاس کا بیچ ہے چار ہزار پچاس کا بیچ ہے اچھا موزی کا سو سے ایک سو دس سو ایک سو بیس سے لیکن پنچ سو دو سو سو تن سو تک بھی جاتا ہے سو بیس کلو سو روپے سے اوپر مشکل ہے بڑا مشکل سے بکے گا اچھا اچھا یہ مجھے بتا ہے لالالو کے بکر ہے جس طرح لالالو کے جو نئے جو علو آ رہا ہے جو گلکت کا اسکر گتو چھترہ رکھا رہا ہے توڑے جیسے گٹو ہا رہا ہے وہ تیرے دڑی ہوتا ہے اس میں تیرے دڑی ہوتا ہے مطلب 55 کلو سے لے کے 65 کلو تک ہوتا ہے وہ بکتے ہیں جی ساڑھے تین ہزار سے لے کے چار ہزار روپے تک تو یہاں پہ سٹور کا جو مال آ رہا ہے وہ بکر ہے جی اسٹیک سالو نو ہزار سے لے کے ساڑھے نو ہزار روپے تک نو ہزار اچھا نو سے ساڑھے نو ہزار تک تو پھر اس سے جو ہیں نا لوگ یہاں پہی وہ سٹور نہیں پسند کرتے اچھا وہی نیا والا لو دے کے جاتے ہیں وہ پھیکا اور میٹھے کی بات ہو جاتی ہے پھیکے میٹھے کی بات ہے اور ریٹ کا بھی بہت ہے ریٹ کا بھی فرق ہے ٹھیک ہاں وہ وارا کرتے ہیں لوگ پسند بھی کرتے ہیں اچھا اور دوسرا جو ہے نا یہ کروڑے وغیرہ یہ اسمی علو یہ جو آ رہا ہے بھولی میں ایک سو دیس گلو ہزار جی جی یہ بکتا ہے سات آزار سے لے کے ساڑھے سات آزار تک سات سے ساڑھے ساڑھے کروڑا جو ہے نا چھ آزار سے لے کے ساڑھے چھ آزار تک اچھا اور یہ مجھے بتائیں اس میں سینٹا کتنے میں فروخت ہو رہے ہیں سینٹا جو ہے نا کل تک پرسوں تک آ رہا تھا سینٹا چھے سے لے کے ساڑھے چھے سات آزار تک بکتا تھا اچھا سینٹا سات آزار دوسرا تک بھی اچھا گاڑی بک جاتا تھا اور آج جو اور کل کا جو ریٹ ہے یہ جی سینٹا آ رہا ہے چھے آزار سے لے کے ساڑھے چھے آزار تک اچھا والا سینٹا بک رہا ہے اچھا چھے سے ساڑھے چھے جو سات ساڑھے آ سات تک بک رہا تھا وہ آپ چھے ساڑھے چھے تک بک جاتا تھا اچھا یعنی ریٹ گر رہے ہیں مسلسل یعنی بیچ دن میں تقریباً اسی طرح ہو رہے ہیں کہ میں نہیں آیا تھا ابھی آپ دیکھائیں ذرا اس کو یہ بیچ پڑا ہوا ہے اس لوگوں کے پاس یہ جو ہے نا یہ والا ہے یہ بیچ ہے اچھا یہ بیچ کے جالی جو ہے نا یہ ہوتا ہے تقریباً پچاس کلو تا اچھا اس کا ریٹ جو ہے نا پینتیسو روپے کی پینتیسو روپے ہے تین ہزار پانچ سو تین ہزار پانچ سو اور اگر اس جالی میں جو آلو آ جائے نا تو تین ہزار تین ہزار میں بہت بڑا مشکل سے بکتا ہے ابھی تین ہزار روپے کا بھی بڑا مشکل سے بکتا ہے آلو اچھا لیکن بیچ کے رہنا ہوئی بیچ کے ریٹس ہیں اور آلو کے نہیں ہیں بالکل ہے اور ابھی ایک آرتی سے تھوڑی دیر پہلے میری بات ہوئی ہے اور وہ کہہ رہا ہے یہ اسمی آلو تھے کوئی اٹھانان کلو کی جالی بتا رہا تھا بتی سو کا کل بیچا تھا آج رہ چکا تھا کچھ سو روپے کا بیچا تھا کوئی لے نہیں رہا تھا واپس دو ہزار کے بولی شوری کیا پھر دو ہزار کی تو مطلب یہ ہے کہ مجھے اس نے بتایا کہتا ہے یار سیف کل میں بتی سو کے کچھ بیچے ہیں تھوڑے سے جالیاں بیچے ہیں آج مشکل ہے تو میں جب یعنی اس سر سے آپ کو پتہ یہ کہ کتنا ابھی مسجد تک آلو آلو نیچے ہی لگیں اور سٹوئر یہ در بھی بڑا ہوا ہے یہ صرف دکھائیں نا سارا آلو یہ ہے یہ وہ براندہ کے آخر تک دائے گئے براندہ بھی بڑا ہوا ہے اور نیچے جو نیچے ہیں گاڑیاں بھی کھڑی ہیں اور نیچے یہ ابھی تک پیر کا ٹیم ہے نا اور کیا ٹائم ہوگا تقریبا یہ تقریبا نو ساڑھے نو بجے ہوگی ہے ابھی نو ساڑھے نو بجے کا ٹائم ہے دوستو اور ابھی تک مال پڑا ہوا ہے اور کافی اس طرح ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی یہ مال جلدی اٹھایا جاتا ہے اور یہ جو اندر شیڈ میں مال پڑا ہوتا ہے یہ پھڑیوں کے پاس ہوتا ہے تو اس کا اگر آپ کو بتایا جائے جالی ہو گئی بوری ہو گئی یہ ساری جو ہوتی ہیں نا یہ آج کل اس کے ریٹس گر رہے ہیں دن پر دن جس طرح سپیڈ سے گر رہے ہیں نا جو ایک ساتھی نے پوچھا تھا موزیکے کے بارے میں کہ تقریباً میرے پاس سٹور میں پڑا ہوا ہے تو میں کب نکالوں کیا کروں تو اس کو میں نے اگر اس کو یاد ہو تو میں نے اس کو کہا تھا کہ اگر آپ کو چانس لینا چاہتے گلزادہ بھائی آپ بھی سن لیں ایک ساتھی نے مجھے بتایا تھا کہ موزیکہ سٹور میں اس کے پاس پڑا ہوا تھا تو اس کو میں نے کہا تھا کہ اگر آپ ستمبر کے شروع میں یا آپ اس کو نکالنا شروع کریں اینڈ میں زیادہ تر آپ بیج دیں تو بہتر ہوگا اس کا ریٹ اچھا ہوگا اس ٹائم آپ کو بھی پتہ ہے آپ سے پوچھا تھا پینٹ سٹ سو تھا اور آپ نے کہا باہت سٹ سو بتا دیا چھے ہزار چھے ہزار دو سو اٹھاون سے چھے ہزار دو سو کا ریٹ میں نے اس کو دیا تھا نہیں بیچا اور آج میں نے بتیس سو کبھی دیکھا ہے کہ موزیکہ بک ہے جیے آج پینٹالیس سو کبھی میرے سامنے بک ہے تو مطلب یہ ہے کہ ریٹ جو ہے نا وہ اتنا فرق آ چکا ہے اب آپ خود جو ہشیار اور سمجھدار لوگ ہوتے ہیں بازار آگے ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ بس مزید بھی گرنے والا ہے گرنے والا ہے چلی اللہ خیر کرے اور یہ تھی جی دوستو آپ کو ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹس دینی تھی اور اس کے حوالے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ویڈیو بڑی لمبی ہو جاتی ہے جی اور بعض لوگ کہتے ہیں آپ معلومات نہیں دے دیں اور دوسری بات پھر مجھے کسی اور کے حوالے سے یعنی اس چینل کو آپ دیکھیں اس طرح کی اپ ڈیٹس دیں بھئی وہ جو اپ ڈیٹس دے رہے ہوتے ہیں ان کے پاس منڈیاں نزدیک ہیں ٹھیک ہے نا فروٹس کی غلہ منڈی اور یہ مختلف منڈیاں ساری ساری ایک ہی مارکیٹ ہوتی ہیں ہمارے پاس ایک ہی مارکیٹ ہے دوسری مارکیٹیں ہیں پر ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم جا کے وہاں کی بھی ویڈیو بنائیں تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو دیکھیں اس کے حوالے سے آپ کمنٹ ضرور کریں اور انشاءاللہ جس طرح آپ کے کمنٹس ہوں گے اسی طرح کے انشاءاللہ آپ کے لئے ویڈیوز بھی آئیں گے اور اس طرح کے جوابات بھی آپ کو دیے جائیں گے بہت بہت شکریہ ابھی چلتے ہیں تو اسی پیاس کی اپ ڈیٹس دے دیتے ہیں دوستو پیاس کی اپ ڈیٹس دینے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ دس ساڑھے دس بجے کا ٹائم ہے اور تقریباً بائر مال آہستہ ختم ہو رہا ہے کچھ گاڑیاں بھی کھڑی ہیں اور یہ جو سامنے ٹریلہ ہے یہ ہے جی اسی طرح جو موزیکہ ہے پرفیکٹری کا مال پڑا ہوا ہے ساتھ میں آج کی پیاس کی اپ ڈیٹس آپ کو دے دیتے ہیں پندرہ سے ایک سو اٹھارہ کلو کی درمیان میں جو پیاس کی بوری ہے آج اٹھارہ ہزار روپے تک فروخت ہوا ہے ستارہ سے اٹھارہ ہزار روپے تک اور جو ستر کلو کا وزن جو ہے وہ فروخت ہوا ہے گیارہ ہزار سے لے کر گیارہ ہزار تین سو روپے تک وزن اس کا ستر کلو تھا اکتیس تیس اکتیس بتیس کلو کا جو وزن ہے وہ چار ہزار روپے سے لے کر چار ہزار تین سو روپے تک فروخت ہوا ہے چھوٹے وزن جو چوبیس سو سے لے کر چھبیس سو روپے تک فروخت ہوا ہے یہ اچھے تقریباً اچھے پیاز ہیں اور کمزور جو پیاز ہیں وہ کسی بھی ریٹ میں فروخت ہو سکتے ہیں یہ تی جی ایک پیاز کی چھوٹی سی اپ ڈیٹ اور دوستو ویڈیو بناتے بناتے ایک ٹریلہ میرے سامنے کھڑا ہوا ہے اور یہ بھی فیکٹری کا موزی کا آیا چکا ہے اور یہ ابھی سامنے یہ جو پیلا ٹریلہ ہے اس کی جگہ پہ کھڑا ہو جائے گا اور ابھی جو تین ٹریلے کے حوالے سے ابھی می میرے دوست نے بات بتائی ہے ایک اور بھی ٹریلہ ہے ہو سکتا ہے یہ وہی ہو اور ابھی اگر وہ سامنے والا ٹریلہ جو ہے وہ خالی ہونے والا ہے دوستو جس طرح وہ ٹریلہ خالی ہو گیا اور ڈیڑھ بجے کا بھی ٹائم ہے ایک ٹریلہ یہ کھڑا ہے اور ایک ساتھ میں بھی آ چکا ہے ڈیڑھ بجے کے بعد وہ دوسرے والے بھی آ گیا ہے صبح کے جو تین ٹریلے آپ کو بتائیں کچھ مال اتار دیا گیا ہے اور زمین پہ اور اس کے علاوہ جو یہاں ٹریلے کھڑے تھے اب وہ تو نہیں ہیں اب یہ دو نئے آ چکے ہیں یہ اب صبح بھی کہیں گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں شکریہ